کمپوش تیار کیا ہوا ہے اس سے اسے فل کرنا ہے اور جتنے بھی گملے آپ کے پاس گلاب کے ہوں ان سب میں یہی کام کرنا ہے اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے دے دیا ہے اور دینے کے بعد واپس سے جمعیت نمازکار دوستو سوگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گارڈنگ و ابھی میں ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاب کا فول ہے اور اس میں فلورز بھی کافی دھیر ساری ماترہ میں آرہی ہیں پر اس میں ایک جو پرابلم آتی ہے ابھی جو اس کا فلورنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا اس سے پہلے اس میں کافی ساری برانچز اس کی ڈرائی ہونے لگ جاتی ہیں تو ابھی اس پہ کچھ جروری کام ہے جو آپ ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ نومبر دسمبر تک ہمارا جو پودھا ہے وہ کافی اچھی فلورنگ کرے تو اسی کے بارے میں پوری ویڈیو میں آج ڈسکس کریں گے کیسے اس کی کیئر کرنی ہے کیا چیزیں اس میں ہمیں ملانی ہے کیسے دینی ہے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے آنے لی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ سے مسنا ہو اور اس ویڈیو کو پلیز دوستو لاش تک واش کیجئے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جو سب سے پہلی جروری ایک چیز ہوتی ہے ابھی جو موسم چینج ہوئا ہے بارس کے بعد ویڈر سیزن اب اسٹارٹ ہوگا یہ اچانک سے جو گرمی پڑنے لگی ہے تو جو پودھا ہے وہ سروائب نہیں کر پا رہا ہے اس کی ملٹیپل برانچز دیکھیں نیو گروہ تو آ رہی نیو سوٹس تو آ رہی پر زیادہ سے زیادہ برانچز ڈرائی ہوریں سوکھ رہی ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انہیں پرون نہیں کریں گے ہٹائیں گے نہیں ان کی کیر نہیں کریں گے تو جو ڈرائی برانچ ہے اس کی وجہ سے پورا پودھا ہمارا ڈرائی ہوتا جائے گا دیرے دیرے اس کی جو ڈرائینے سے یہ بڑھتی جائے گی اور جو نیو سوٹس آ رہے ہیں دیکھیں یہاں سے نیا سوٹ کے نکلا ہوا ہے پر یہ جب ڈرائی ہوگا یہ برانچ یہاں نیچے ڈرائی ہوگا تو یہاں پر پھر انرجی نہیں جائے گی پودہ اپنی انرجی یہاں نہیں بھیج پائے گا تو یہ برانچ بھی ڈرائی ہو کے خراب ہو جائے گا سوک جائے گا اسی طرح جہاں سے جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی پروننگ بہت ہی آوستیک ہو جاتی ہے تو پہلا گام یہ ہے تو ہمیں اس کی پودے کی پہلے پروننگ کرنی ہے فلاورز آ بھی رہے ہیں تو کوئی دیکھ کر نہیں ابھی دیکھیں یہ فلاور کی سائز جو ہے بہت ہی چھوٹی ہے اس میں جو فلاور کی سائز ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی قریب کافی بڑی بڑی فلاورز اس میں آتے ہیں وائٹ گلاب کا پودہ آئیے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے تو اس میں بھی وہی پرابلم آ رہی ہے تو پہلے ہم اس کی پروننگ کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے پودے کی پوری طرح سے پروننگ کر دی ایک چیز میں بتا دوں کہ آپ کو جو ہے پروننگ کرنی ہے وہ ہارڈ پروننگ کرنی ہے اس کی سوی ملٹیپلا برانچے جو ہیں انہیں نیچے تک پروننگ کرنی ہے اب اس میں ایک چیز اور میں جروری چیز آپ کو دکھا دوں دیکھیں یہ پروننگ کرتے ہمیں جو دکھائی بھی تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ابھی آپ کو ڈرائنس اس برانچ میں دکھائی دے گی اور اسی کے ساتھ میں آپ کو دوسرا برانچ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ پودہ کافی ہرا بھرا آپ کو دکھائی دے گا اس کی برانچ دیکھیں اس کو کٹ کرنے کے بعد یہ کافی ہرا ہے اور اس میں بھی دیکھیں اس میں بھی کوئی ڈرائنس نہیں دکھ رہی ہے تو آپ کو پودے کو وہاں تک پروننگ کرنا ہے کٹ کرنا ہے جہاں اس میں ڈرائنس نہ دکھے کیونکہ یہاں سے پودہ ابھی سوکھے گائی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اور نیچے سے کٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈرائنس نہیں دکھ رہی ہے تو یہ پودھا اب یہاں سے ڈرائی نہیں ہوگا اب اس کے بعد جو دوسرا جروری کام ہے اسی پرکار سے دیکھیں ہم نے دوسرے والے پودھے کو بھی پرون کر دیا ہے نیچے تک اب اس میں جو دوسرا جروری کام ہے سب سے جروری ہے وہ جو کٹ کیا ہے ہم نے اس کٹنگ پوائنٹ پر اس میں ہمیں کچھ لگانا پڑے گا جس سے یہاں سے ڈرائی جو بیدر ہے اس کی وجہ سے یا پودھا جو سوکتا ہے یہاں سے دھوپ سے یا گرمی سے یہاں سے ڈرائی ہونا شروع کرتا ہے پودھا تو وہ ڈرائی نہ ہو تو یہاں پہ ہمیں اس سے پہلے سیل کرنا پڑے گا سیل کرنے کے لیے ہم کوئی فنگی سائٹ پاورڈر میں افیال ساف کا یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں بتاؤں ہوں آپ نیل پالس کا مومبتی کا یا حلدی پاورڈر ان سب چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک لیپ اس پہ ہمیں لگانا ہے تھوڑا تھک لیپ لگانا ہے جس سے کہ یہ سیل ہو جائے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ساف پاورڈر ہے ساف کا فنگی سائٹ پاورڈر ہے اس کو ہم تھوڑا سا کسی برتن میں نکال لیں گے اور اس میں تھوڑی سی پانی کی ماترہ لے کر اس کا ہم ایک تھک لیپ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس پرکار سے یہ لیپ بنانے کے بعد یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس کٹنگ پر اس لیپ کو اس پرکار سے اس لگا دیں گے جس سے کہ یہ سیل ہو جائے اور یہاں سے مویسچر یا ڈرائی نہ ہو پودھا ہمارا سوکھنا سٹارٹ نہ کرے تو جتنی بھی کٹنگ ہم نے کری ہے سب ہی پیس کی ایک تھک لیپ لگائیں گے کہ یہ اس کو کٹنگ کو اچھے سے سیل کر دے یہ کام دوستو ابھی آپ جتنی بھی پودھے پرون کر رہے ہیں ان سب ہی میں کر سکتے ہیں تو آپ کا پودھا کٹنگ کی والی جگہیں سے ڈرائی ہونا ڈرائی نہیں ہوگا یہ بہت جروری کام ہے ابھی فیلال اپنے پودھوں کی کیئر کرنے کے لیے اب دوستو اس کے بعد جو دوسرا کام آتا ہے وہ ہوتا ہے دوستو جس گملے میں آپ کا پودھا لگا ہے اس کی گڑائی کر کے اس کی کم سے کم دو انچ کی مٹی جو ہوتی ہے اسے آپ کو باہر نکالنا ہے اس میں دھیان دینے والی چیز ہے کہ جو روٹ کے پاس کی ہے یہ جو پودھا ہے اس کے آج پاس کی مٹی کو چھوڑ دینا ہے پاکہ سائیڈ کی قریب قریب دو سے تین انچ کی مٹی گہرائی تک آپ باہر نکال لیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے دونوں گملوں میں سے جو سائیڈ کی مٹی ہے اسے نکال لیا ہے اب باری آتی ہے اس میں ہمیں کمپوشٹنگ کرنے کی کہ اس کی گروتھ کو بوشٹ کرنے کے لیے ہمیں کمپوشٹ کیا دینا ہے اس میں کیا اس مٹی کو نکالنے کا پرپج کیا ہے اور اس کو کیسے ہم پھل کریں گے تو دوستو ہم نے کچھ جروری چیزیں لے لی ہیں جن میں دیکھیں یہ سب سے پہلی چیز ہے یہ برمی کمپوشٹ ہے یہ بہت ہی جروری ہے پودے کی گروتھ کے لیے تو برمی کمپوشٹ ہم لے لیں گے قریب قریب دھائی سو گرام دونوں گملوں کے لیے اس کے بعد ہم نے لے لیا ایک دو ست تین مٹھی بون میل اس کو اسی میں مکس کر لیں گے ساتھ میں ہم اس میں لیں گے شیومی کے سیڈ شیومی کے سیڈ دو تو جو روٹ کو بوشٹ کرنے کے لیے بہت ہی کارگر ہوتا ہے شیومی کے سیڈ اور سیڈ سیڈ میں انتر یہ ہے سیڈ پودے کی اوبرال گروتھ کے لیے یوز کیا آتا ہے اور ہیومی کے سیڈ جو ہوتا ہے وہ پودے کی روٹس کو فاشت گروتھ کے لیے یوز کیا آتا ہے تو ابھی ہمیں فیلال پودے کی روٹس جو ہماری وہاں فاشت گروتھ چیز جس سے کی پودے کی جو گروتھ ہے نیچرل اوپر دیکھیں وہ بھی نکل کے آئے تو ہم قریب قریب دونوں گملوں کے حساب سے 35 گروتھ ہومی کے سیڈ کر لیں گے اور اس میں ہم قریب 15 سے 20 جو گروتھ ہیں وہ دی اے پی کے بھی مکس کریں گے جس سے کی پودے کی گروتھ کافی اچھی سے ہو سکے اور دوستوں یہ فنگی سائیڈ پودھ اس میں ملانا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ روٹس ہماری سامنے آگئی دکھ رہی ہیں تو کوئی فنگس یا مٹی میں کوئی فنگس ہو یا پھر جو کمپوشٹنگ ہم دے رہے ہیں اس کی تروق کوئی فنگس جائے تو اسی یہ فنگی سائیڈ پودھ جو ہے وہ ہمارے مٹی کو اور روٹس کو پریونٹ کر دیں تو ہم ایک چمچ قریب آدھا چمچ فنگی سائیڈ پودھ ملا کے اس کا مکسر سیار کر لیں گے اور اس مکسچر سے جو ہم نے جگہ بنائی ہے گملے میں اس کو فل کریں گے یہ دیکھئے دوستوں اب یہ جو مکسچر سائیڈ سائیڈ سے آپ کو دکھاؤں میں یہ دیکھیں گلاب کی روز جو ہیں یہ ان کے روٹس جو ہیں وہ ساف ساف ابھی سامنے دکھنے لگے ہیں تو دوستو یہ جو روٹ دکھ رہے ہیں ہمیں اس روٹ کے کنارے کنارے یہ جو ہم نے کمپوشٹ تیار کیا ہوا ہے اس سے اس سے فل کرنا ہے اور جتنے بھی گملے آپ کے پاس گلاب کے ہوں ان سب میں یہی کام کرنا ہے اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے دے دیا ہے اور دینے کے بعد واپس سے جو مٹی ہم نے اس میں سے نکالی تھی اسی مٹی سے اس کو پوری طرح سے فل کر دیں گے اس پرکار سے دوستو اس میں مٹی سے ہم نے بھر دیا ہے اب اسے ہم واترنگ کر کے فل ڈے کی سن لائٹ میں چھوڑ دیں گے پودے کو اور اس کے بعد دس سے پندرہ دن بعد اس میں آپ کو کچھ نئی سوٹ دکھائی دینے لگ جائیں گی گروہ دکھائی دینے لگ جائے گی پھر آپ کو اس میں کمپوشٹ کرنا ہے بنانا پیل فرٹلائجر یا تو بنانا پیل سے بنا ہوا لکوڈ فرٹلائجر یا پھر بنانا پیل کو ہم سکھا کے اس پرکار سے اسے سکھا کے اسے پیس لیں گے تو یہ بنانا پیل کا لکوڈ فرٹلائجر اور چائے پتی کا لکوڈ فرٹلائجر دونوں کو صاف میں ملا کے اس پودے کو دس سے پندرہ دن بعد دینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ڈرائی فارم میں اسے سکھا کے پیس لیں اور جو چائے پتی ہے یوز کی ہوئی یا پھر بینا یوز کی ہوئی جیسے بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اسے سکھا کے اسے بھی اس کے ساتھ پیس لیں اور دونوں کا مکسچر اس پودے میں دیں جس سے آپ کی جو فلاورنگ ہے وہ انہینس ہوگی اور بہت ہی اچھے سے پودہ آپ کا نومبر لاش تک فلاورنگ کرنے لگے گا تو دوستو اس پرکار سے اگر آپ گلاب کی کیر ابھی کرتے ہیں اکٹوبر میں تو آپ کو پوری ٹھنڈیاں آپ کا پورا پودہ پھولوں سے بھرا ہی ملے گا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو جانکار اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کوئی سوال ہو کوئی سجا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں بہت بہت دنیبار